اور اب ہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان بھارت میچ میں جیت ہوئی ہے بارش کی پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا ہے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پائنٹ جو ہے وہ مل گیا ہے پاکستان کی جانب سے شاندار بولنگ کی گئی بلکہ ایشیا کپ کی تاریخ کی تاریخ ساز بولنگ کی گئی دس کے دس وکٹیں دس کے دس پیسرز کے نام رہی اور اس کے بعد انٹری ہوئی پاکستانی بیٹر سے پہلے بارش کی اور بارش کی جیسے ہی انٹری ہوئی بارش کی انٹری کے بعد ایکزٹ نہیں ہوا اور یہ میچ بارش نے اپنے نام کر لیا ہے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل چکا ہے بلکہ پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا ہے بارش کی وجہ سے یہ میچ ختم کرنا پڑا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے یہ میچ بارش کی نظر ہو گیا ہے اس میچ میں پاکستان نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا اور بھارت کی جو بیٹنگ لائن تھی اس کو تحس نحس کر دیا انتظار تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کی بیٹنگ لائن دیکھتے گی کتنا سٹرونگلی پاکستان اس کو پرفارم کرتی ہے بٹ انفرچنیٹلی بارش کی وجہ سے یہ میچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے قادر خواجہ نے ہمیں پالی کے لیے سے جوائن گیا قادر بتائے گا میچ ختم ہو گیا اور بارش کی نظر ہو گیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا بلکل دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ تو مل گیا لیکن شائکی نے کرکٹ جو کہ پورے دنیا سے پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے بالکلے کے لیے سٹیڈی امائند نے کافی مایوز دکھائی دیتے ہیں بھارت نے اس کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور دوسو چیہ سپرند بنائے ان کی انہیں مکمل ہو چکی تھی البتہ جو بریک ٹائم تھا اس کے بعد جو ہے وہ بارش سم ہی نہیں سکی اور اس جاؤنٹ ٹاپ نے پورے گراؤنٹ کو کور کر دیا تھا اور پھر میچ ریفریز اور امپائرز نے یہ فیصلہ کیا بارش جو ہے یہ رکھنے رہی البتہ پھر میچ کو روک دیا جائے اور پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دی گیا البتہ پاکستان ٹیم میں نیبال کے خلاف میچ دیتا تھا اب یہ ایک پوائنٹ کیا پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ سوپر بول میں نے قادر ہمارے جو شاکرین ہیں ان کے لیے بتائیے گا پاکستان نے جو زبردست بالنگ کی محض دو سو چیاسٹ پر تمام ان کی وکٹیں اڑا دیں اور ایشے کب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دس پیسرز نے فاس بولرز نے دس کی دس وکٹیں لیے تو کتنا آسان تھا یہ حدف پاکستانی بیٹرز کے لیے وکٹ کے حساب سے بتائے گا کتنی زبردست بالنگ کی گئی ہماری بالرز کی جانب سے دیکھیں شروع میں جو شاہین شاہ فریدی اور حارس رہوٹ نے اور نسیم شاہ نے بالنگ کی وہ سکل بہت اچھے تھے اور چیاسٹ پر چکے چار آؤٹ تھے لیکن اس کے بعد ایشان کشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹک پانڈیا ہیں انہوں نے سنبھالی میڈل آرڈر میں آ کر کمال اور پھر اس کے بعد بھارت کو جو لڑکھڑاری تھی بیٹنگوں کی کیونکہ شروع میں ویراد کولی اور روحید شرما بھی آؤٹ ہو گئے جلدی اور اس کے بعد شوکن کل بھی آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد میڈل آرڈر نے سہارا دیا لیکن ٹی لینڈرز نے بالکل سہارا دیا اور ہمارے بالرز نے ڈومینٹ کیا ہمارے بالرز نے ڈیپ آورز میں بہترین بالرز کا بزارہ کیا اور جو آسان حدف تھا دو سو سٹھ فٹ رنگ کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پیج پر جو پاکستانی بیٹنگ بیٹنگ بیٹرز کو لیکن اب چونکہ بارش ہو چکی ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اومیر لیکن ابھی فیلال جو ہے وہ پاکستان جو ہے سوپر فور مرلے کے لیے پاکستان نے تو کولیفیک کر لیا ہے بھارت کو بھی نیپال سے کھیلنا ہوگا ایک اور میچ اس کے بعد فیصلہ ہوگا لیکن آپ اٹموسفیر کیسا دیکھ رہے تھے سٹوڈیو میں گراؤنڈ میں جو پاکستانی کراؤڈ وہاں پر پہنچا تھا کتنے بڑی تعداد میں شاکین ایک رکیٹ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے وہاں پر پہنچے تھے دیکھیں پوری دنیا سے یہ پوری دنیا کا نظر ہوتی ہے وہ اس میچ پر ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ سری لنکا جو شہری تھے وہ بھی پاکستان کی شرٹ ملگوز کیے یہاں پر پاکستان کو اور بالخصوص بابر آزم کو سپورٹ کر لیا تھے اور بابر آزم جو ہے ان کے ہیرو ہے اور بابر آزم کو وہ اپنا ایک لیجنڈ سمجھتے ہیں ایک ہیرو کے سور پر دیکھنے آئے تھے اور جس سے سری لنکا شہری سے پوچھو پاکستانی شہری سے پوچھو وہ صرف صرف بابر آزم اور اپنی ٹیم کو پاکستان سے سپورٹ کرنے آئے تھے بارتی شائقین ایک رکیٹ کی تعداد بھی تھی لیکن پاکستانی اور سری لنکا شائقین ایک رکیٹ پر ان کی تعداد ہے جو ہے وہ کافی آپ تک حضافہ دیکھنے بابر کی بات کریں بابر تعریف کے قابل بھی ہیں پوری دنیا میں ان کے فانس بستے ہیں پوری دنیا ان کی محترف ہے قادر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو اپنے نالسن کو بتا رہے ہیں کہ پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا ہے اور ختم کیا گیا ہے بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے بھارت نے سر سٹھ دو سو سر سٹھ رنس کا حدف دیا تھا بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ شروع نہیں ہو سکی جبکہ ہمیں بہت امید تھی کہ ہماری جو ٹیم ہے جو شاہین ہے پاکستانی ٹیم کے وہ بڑا اچھا پر فارم کریں گے بڑی اچھی جو ہے وہ بیٹنگ میں پر فارمنس دکھائیں گے کیونکہ امیر ہم نے دیکھا کہ جب بالنگ کی باری تھی تو بڑی اچھی ٹیم مینجمنٹ دیکھی گئی بہت اچھی یونٹی دیکھی گئی بہت اچھی سٹریٹیجی دیکھی گئی زیفہ ہمیں جوائن کریں گے پالی کے لئے سے ان سے بھی ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ انہوں نے سٹیڈیا میں کیسے مناظر دیکھے اور ابھی بھی جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور شائکین کرکٹ چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا شرلگہ کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہوں کرکٹ لورز بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں فیصلے سے ہزیفہ ہمیں جوائن کر چکے پالی کے لئے سے ہزیفہ بتائے گا پالی کے لئے آپ موجود ہیں کیا سٹیڈیشن ہے شائکین کرکٹ کے اب رویے کیسے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں ابھی بھی یقیناً بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہزیفہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا ہے ہائی والٹیج ٹاکرا تھا اور کرکٹ کا بخار جو تھا وہ ایک سو چار تک پہنچ چکا تھا کراچی سے خیبر تک ہر طرف جو ہے سکرینز نزد تھی اور آج کوئی بھی جو ہے سکرین کے سامنے سیلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کیونکہ ایک ایسا ماچ ہوتا ہے کہ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں کہ ایک بال پر ایک ایک شاٹ پر ایک چھکے پر ایک چوکے پر دل جو ہیں وہ بلکل تھام لیے جاتے ہیں اور ہلا گھلا جو تھا امیر آج کابل دیتا ہر جگہ پر بلکل مہر اور دلوں کی دھڑکنوں کا آپ نے ذکر کیا تو دلوں کی دھڑکنیں اب ڈیفنیٹلی جو انڈین ٹیم ہیں انڈین شائکینے کرکٹ ہیں ان کی تیز ہوتی ہوں گی کیونکہ جب بھی پاکستان ٹیم کا انہوں نے سامنا کرنا ہے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اب جو آئی ہے یہ جو ون یونٹ پناہی جو ٹیم کے اندر انرجی آئی ہے اور ینگ لیڈرشپ آئی ہے نوجوان جو کھلاڑی یہاں پر آئے ہیں تو اب ان کا سامنا کرنا اس ٹیم کا سامنا کرنا بہت آسان نہیں ہے بلکل اور یہ بھارتی کرکٹرز ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان نے اس شائک اب کے سوپر فور مرحلے کے لیے کولیفائی کر لیا ہے ایک اور جیت ایک اور پرعظم ہونے کا یہ ریزلٹ ہے کہ ہماری ٹیم کتنا اچھا پر فارم کرتی ہے پاکستان نے اس شائک اب کے سوپر فور مرحلے کے لیے کولیفائی کر لیا ہے پاک بھارت میٹ بالش کے باعث ختم ہو گیا ہے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک جو ہے وہ پوائنٹ دے دیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیم کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان تین پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے پاکستان نے پہلے میچ میں نپال کو شکست دی تھی اور جو گروپ اے ہے اس میں پاکستان تین پوائنٹس کے ساتھ بلکل سر فہرست ہمیں نظر آ رہا ہے ایک میسیج اپنے شائچین ایک رکیٹ کے لیے کہ ابھی آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم بھارت کو ہرائیں گے اسی ایشیا کا اپنے ہرائیں گے کیونکہ اگر بھارت نپال کو ہراتا ہے تو پاکستان بھارت کا ایک مرتبہ پھر سے آمنہ سامنا ہوگا اور اگر اس کے بعد ایک اور چانس ہے پاکستان کا بھارت کا ایک اور مقابلہ فائنل میں بھی اگر دونے ٹی میں پہنچتی ہیں تو تین مرتبہ جو ہے ہم یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تین مرتبہ ہم کھیل سکتے ہیں تو علینا شاہد بھی علینا نے اسلامباد سے ہمیں جوائن کیا علینا میچ تو ختم ہو گیا بارش کی وجہ سے اب جو آپ کے اردگیٹ شائکین کرکٹ موجود تھے اور بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم پرفارم کرتے دیکھیں گے بیٹھنگ کرتے دیکھیں گے اپنے پیارے پلیئرز کو اب یقینا وہ تو نہیں ہو سکے گا تو وہ کیا کہتے ہیں بلکل مہک صبح سے ہی سارے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ آج پاکستان میچ جیتے گا اور شائکین جو ہے وہ صبح سے اپنے سارے گام کا چھوڑ کے سکرین کے آگے بیٹھے ہوئے تھے مختلف مقامات پر جو ہے وہ لائف سکریننگ کی گئی تھی اور شائکین جو ہے وہ بار بار اتنی اچھی بیٹنگ کے بالنگ کے بعد جو ہے وہ بس ایسی انتظار میں تھے کہ اب بیٹنگ ہوگی پاکستانی میچ جیتے گا لیکن چونکہ بارش کے باعث جو ہے وہ میچ روک دیا گیا اور میچ ختم ہو گیا تو جو شائکین تھے وہ بہت ہی افسردہ ہو کہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شائکین بھی موجود تھے ابھی جو یہاں سے جو ہے وہ تقریباً سبھی لوگ جا چکے ہیں کافی افسردہ چہرے لے کر یہاں سے شائکین گئے ہیں کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹنگ کہہ رہے تھے وہ آج پاکستان کی جیت ایکسپیکٹ کہہ رہے تھے تو بلکل بہت ہی اس وقت جو ہے وہ افسردگی کا ماحول بنا ہوئے جی افسردگی کا ماحول بنا ہوئے جی کے لیکن کیونکہ امیدیں بہت آپ انہیں بتا دے کوئی مستانی ہم آگے پھر سے بھارت کے ساتھ جو ہے ایک میچ کلیں گے اسی ایشیا کپ نے اور پھر ہر آئیں گے اور آپ بھی اپنی امیدیں جو ہیں اپنی انرجی کو ہے آپ رکھیں کیونکہ آپ جو ہماری ٹیم ہیں وہ بڑی سیٹ ہو چکی ہے میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہوں تو اب ہمارے ساتھ خیزر بھی آگے کراچی سے خیزر نے ہمیں جوائن کیا خیزر آپ پورٹ گرانٹ پر موجود تھے بتائے گا بھی وہاں پر کیا آپ مناسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلامباد کی طرح کراچی کے جو شائکینے کرکٹ ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں یا انہیں امیدیں ہیں ابھی کہ آگے بھی میچ ہوں گے آگے ہم بھارت کو اچھے طریقے سے شکست دیں گے دیکھیں پاکستانی شائکینے کرکٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی ٹیم اچھا کھیلتی ہے نہیں کرتے آہ تو آج ٹیم نے زبردست کھیلا ہے آہ میچ کا ریزرنٹ کچھ بھی ہو چاہے ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو تنقید کی ذات میں اس طرح سے نہیں لیتے پاکستانی شائکینے کرکٹ جس طرح پڑوسی ملک میں معاملہ ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ بڑے پر امید تھے آہ خوش تھے پاکستان کی بالنگ سے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ جب ہم نے ایک بار حریف کو پکڑ دیا ہے تو ہمیں فیلڈ کو کھولنا نہیں چاہیے تھا اٹیکنگ پوزیشن ہمیں برقرار رکھنی چاہیے تھی